بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ مجھے امید ہے کہ سب لوگ خیریصے ہوں گے اور میری دعا ہے کے لا پاک آپ سب لوگوں کو خوش رکھے عباد رکھے اب سب کو ایم ٹی ایم فوڈ کیچن پوائنٹ پر ویلکم آج میں لوگوں کے لئے بہت ہی مزیدار سی کریسپی لکھے ہیں انڈے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ویسے تو میں انڈوں کی ہی کوئی ایک کریسپی بنا رہی ہوں لیکن یہ جو آپ لوگ گھر میں بناتے ہیں تو اس سے یہ بلکل � ڈیفرنٹ ہے اور بہت ہی مزید کی ریسپی ہے اور سردیوں کے موسم میں یہ انتہائی آپ لوگوں کے لئے بینیفیشل ہے بہت ہی مفید ہے تو جناب آج ہم آپ لوگوں کے لئے بنا رہے ہیں انڈا گریوی مسال آپ لوگوں کے لئے بنا رہے ہیں اس کی گریوی ایسی مزیدار اور اس کا جو انداز ہے نا بننے کو بلکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوگا تو جناب میرے پاس ہے اس وقت یہ پانچ انڈے تو اس کو میں یہاں پہ توڑوں گی اس کو پھینٹوں گی اور اس کے علاوہ دو انڈے اور ہیں مزید ٹھیک ہے وہ میں نے بوائل کرنے کے لئے رکھے ہوئے ہیں وہ میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں ابھی پہلے انڈے اپنے توڑوں ہم نے توڑ لیا ہے اب میں اس میں تقریباً ایک چھٹکی جو ہے وہ نمکی ڈالتی ہوں اور اس کو ہم لیتے ہیں پھینٹ ہم نے ایک چمچ گھیک کا ڈال گیا تھا اور ملٹ ہو چکے ہیں اب اس کو ہم یہ ڈال دیں گے اس کو ہم ملے لیتے ہیں ادھر ہم اس کو ہم اسی طریقے سے پکائیں گے یہ ادھر سے ہوگے اس سائیڈ سے بھی کرتے جائیں گے اس کو ہم دیکھیں چمچ کی مطلب سے ہم اس کو اس طریقے سے ذرا کرتے جائیں گے اتنا اس کو کرنا تاکہ یہ ذرا کشک سا ہو جائے تھوڑا اس جو اس کا ایک لیکو پہلے وہ ختم ہو جائے یہ ہو چکے ہیں یہ اس کو میں ایک الگ نکال لیتی ہے اسی پین کے اندر میں نے آدھا کب گھی کا ڈالی ہے اب اس میں تھوڑے سے کھڑے مسائل میں ڈال رہی میں نے ایک بڑی لیچ لیے ہاف لیے زیادہ لیے اسی طرح ایک دارچین کے چھوٹا سا پیس ہے کاری مرچیں اور جناب یہ ہے ہمارے پاس تھوڑا سا زیادہ اسی ٹائم پہ آگے تھوڑا سا یہ ہو چکا ہے ہم نے ان کو میرے پاس ہے پیاس تقریب اندر میں نے سائز کے ان کو میں نے چوب کر گیا چوب اس سائز کے ان کو چوب کر سکتے ہیں باری کے کٹنگ کرنے کے بعد اس کو ہلکا سوٹے میں بھی ہرکا سا دردرہ سا سا پیس پہ زیادہ نی دیکھیں اس کو ہلکا سا پیس پہ زیادہ نی دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے سکرے باری ایک باری سہار دیکھیں اور آپ نے ان کا کڑٹ جہا ہے وہ ہلکا لائٹ سا براؤن کر رہا ہے تیکھیں ہمارے جو ہور کے پینکھ سے ہو چکے مرچے ہیں چار مرچے تھی اس کو پیس لیا تھا اور یہ جناب یہ بھی ہم کریں گے کچھا پر ختم کریں گے دونوں کا کچھا پر بھی ختم ہو چکا ہے تو اب میں نے سبب مرچے میں ڈالی ہوتی اب صرف آدھا چمچ میں ایک چلی فلیکس کا ڈال رہی ہوں اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے یہ جناب اسے ندرہ کا پیس سوری کچھ 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 نہیں ہے اور اس میں جائے گی ہلڈی ہاتھا چمچ ہلڈی کیسو ڈال لیں اور اس کو ہم تھوڑا ہمیں میں نے اس میں نبک ڈال لیں اس کو تو قریباً ایک منٹ تک آدھے منٹ تک ہم نے بھوننا ہے میں نے دو بڑے سائز کے ٹماٹر تھے کیونکہ میں نے بلینڈ کر لیا تھا جوسر میں تو یہ دیکھیں اب یہ بھی اس میں تھیلے جائے گا آدھا چمچ نمک کا اس میں کر دیں گے ہم چیک کر لیں گے اگر ہمیں ضرور پڑی محسوس ہوئی کچھ اور ڈالیں گے لیکن وہ ہی بات کی بھی تھوڑے کا تو علاج ہے زیادہ کریں گے تو بس اتنا دیکھیں پھر باب ہشک کر رہا ہوں اب دیکھیں یہ میرے پاس ہے دو بوائل ایکس اس کو ہم لیں گے کاٹ اور اس کی زردی جو ہے وہ ہم نکال لیں گے ہم کھا لیں گے ہمیں صرف زردی ہی چاہیے زردی کو میں اچھے دیکھیں کر لوں گی پیس لوں گے اس کو ہمیں چمچ کی مدد سے سوڑا سے پہنے کے لیں گے اس کو مزید پھر کریں گے اچھا تھا دیکھیں یہ مسالہ ہمارا فرس کلاس ہمیں ریڈی ہو چکے ہیں بہت اچھی اس کی بھرائی ہو چکے ہیں بڑا ہی بس کلاس ہم چلتے ہیں اچھا اب اس میں میں ڈالوں گے تھوڑا سا پانی ٹھیک ہے زیادہ ہم نے نہیں ڈالنا اور ہم اس میں ڈالیں گے یہی والا اس کا پیسٹ سا اب یہ اس میں جو تھا اس میں تھوڑا سوڑا سوڑے گھنگا لیا اس کو مددلگ زائے نہیں ہونا دیا اب جناب اس کو ہم لائیں جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اس میں میں ہمارا چمچ ہے اور ڈالیں کالی مرچ لائنی ہو چکے ہیں ہماری گریوی یہ ریڈی ہے اور اس میں ہم ڈال دیں گے یہ ہم نے پہلے سے ریڈی کر کے رکھئے تھے لائنی چولا میں نے اپنا آف کر دیا اب ہم اس میں ڈالیں گے سبز دھنیا پہترین سا ہمارا یہ جو ایک گریوی مسالہ ریڈی ہو چکے ہیں یہ ریڈی ہو چکی ہے مسالہ اس میں گرم سال میں میں مزید اور ایڈ نہیں کروں گے کیونکہ اس میں کالی مرچے زیرہ اگرہ چاہ چکے ہیں اتنا کافی ہے تو اب میں اس کو ڈی شوٹ کرتی ہوں لائنی فرس کلاس ہماری انڈا گریوی جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے سالن ہمارا بہت ٹیسٹی آپ لوگ اس کی گریوی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا مزے کا اور انتہائی ٹیسٹی ہے یہ گوشت کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے جب آپ بنائیں گے تو آپ لوگوں کو بہت مزا آئے گا ویسے بھی سردیوں میں انڈے جو کھانے چاہیے تو یہ جناب ہمارے لئے بہت فائدہ مند ہے تو اگر آپ اس کا سالن بنائیں گے تو اور مزا آئے گا تو اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ریسپی پسند رہی ہے تو پلیز 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 ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور ایسی بھی میں تب تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ